اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی انٹی ایس این پی پی ایس جوبز ایک نئی ویڈیو ایک نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو خبر شیئر کرنے جارہوں بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے کچھ عرصہ پہلے گروپ انشورنس کے حوالے سے لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ نے جو ملازمین کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا اور پھر اس فیصلے کی روشنی میں مختلف جو ادارے تھے جو اس سے کنسرن تھے انہوں نے ان ملازمین کو رکوم کی ادائیگی کرنی تھی لیکن اس حوالے سے مختلف ہیلیں بہانے اور ٹال مٹول کرتے رہے لیکن ان کو گروپ انشورنس کی ادائیگی نہیں کی جا سکی تو اب اسسٹنٹ پروفیسر محمد ابراہی محمدی صاحب بھی اس حوالے سے پٹیشنر تھے اور جو کہ غازی یونیورسٹی دیرہ غازی کان کے پروفیسر ہیں تو اس حوالے سے بتاتا چلوں کہ جو لاہور ہائی کوٹ ملتان بینچ کا جو فیصلہ تھا اس پر عمل درامت نہ کرنے کی بنا پر بہت سارے ملازمین نے مل کر توہین عدالت کا کیس کر دیا ہے ملازمین نے مل کر حکومت کے خلاف اس پر امپلیمنٹیشن کے خلاف جو ہے وہ کیس کر دیا ہے اب ستمبر میں غالب امکان ہے کہ ان کا فیصلہ آ جائے گا اور امید کرتے ہیں کہ اب یہ فیصلہ جو ہے ملازمین کے حق میں ہوگا اور اس حوالے سے کوئی بھی جو ملازم ہے اور توہین عدالت کا جو کیس ہوتا ہے وہ آسان کیس نہیں ہوتا اور اس حوالے سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ملازمین نے مل کر توہین عدالت اور گروپ انشورنس کے حوالے سے کیس کر دیا ہے یہ تھی اب تک کی تازہ ترین اپڈیریس کے ساتھ جو بھی مزید فردر انفارمیشن ملے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اب تک کی یہی ہے کہ لاہور ہائی کوٹ لاہور ملتان بینج کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کی بنا پر اب بہت سارے ملازمین نے توہین عدالت کا کیس گروپ انشورنس کے حوالے سے کر دیا ہے غالب امکان یہی ہے کہ اس کا ستمبر قطوبن میں فیصلہ ہو جائے گا اور یہ فیصلہ بھی ملازمین کے حق میں ہوگا یہ ملازمین جو کافی عرصہ سے جن کا حق میں فیصل ہوگا تھا تار مٹول سے ان کے حوالے سے کام لیا جارہا تھا ان کو پیمت نہیں کی جاری تھی تو اب بہترین جو فیصلہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا گیا امید کرتا ہوں انفارمیشن آپ کو پسند آئی گیا اور آپ ویڈیو کو شیئر کریں